آج کے گورک دندہ میں جانیے علاقو خان کی موت کا عبرت انگیز واقعہ علاقو خان پندرہ اکتوبر بارہ سو اٹھارہ میں پیدا ہوئے اور آٹھ فروری بارہ سو پینسٹھ کو دنیا سے چلے گئے دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان علاقو خان اپنے گوڑے پہ شان سے بیٹا ہوا تھا چاروں طرف تتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی سب سے آگے علاقو خان کا گوڑا تھا علاقو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی تین صفیں کھڑی کی گئی تھی جن کو آج علاقو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا پھر وہ ظالم بولا ان سب کے سر کلم کر دو اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیئے پہلی صف میں ایک ایک کی گردن گر گئی دوسرے کی گردن گری تیسرے چوتھے کی پہلی صف میں ایک بے قصور بڑا غریب قیدی جو کہ اپنے گر کا واحد کفیل تھا وہ بھی کھڑا تھا وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا پہلی صف کا مکمل صفایہ ہو چکا تھا علاقو خان کی نظروں نے اس بڑے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا ہے علاقو خان گوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں طاقت وار گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا جلاد نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے گردن آن کی آن میں گرنے لگیں جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے اس بڑے بابے نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں بھی کٹ گئی ہیں اب اس کی باری ہے تو وہ باگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا علاقو خان کی نظریں مسلسل اسی بڑے کے اوپر جمع ہوئی تھی کہ اب تیسری صف میں آخری ہے اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا اس بے وکوف بڑے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے میں نے لاکھوں انسان مار دیئے تو یہ کب تک بچے گا تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی علاقو خان کی نظریں مسلسل اس بڑے کے اوپر تھی ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی جلاد بجلی کسی تیزی سے بڑے بابے کو پہنچا تو علاقو خان کی آواز گونجی رک جاؤ اس کو ابھی کچھ نہیں کہنا علاقو خان نے بابے سے پوچھا کہ بابا بتا پہلی صف سے دوسری صف میں کیوں باگ آیا جب وہ ختم ہوئی تو تو تیسری صف میں باگ گیا بابا اب بتا پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں ہے اب تو باگ کر کہاں جائے گا اور اب تجھے میرے کہر سے کون بجائے گا اس بڑے نے اسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بجھوں لیکن موت وہاں بھی پہنچی پھر میں دوسری صف کو چھوڑ دیا اور تیسری میں سوچا کہ شاید بجھوں علاقو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا کہ بابا کیسی خام خیالی میں ہو یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو بھلا تمہیں میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے بڑے بابے نے زمین اور اسمان کے ہر چیز کے مالک اس وحد اللہ شریک کی طرف دیکھا اور بے انتہا یقین کے ساتھ کہا وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو وہ مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے کیسے بچا سکتا ہے علاقو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا علاقو خان ایک ہوشیار جنگجو اور چلاک انسان تھا علاقو خان گوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے اسی کوشش میں علاقو خان کا ایک پاؤں رکاپ سے نکلا اور وہ اپنے گوڑے سے نیچے آ پڑا جبکہ دوسرا پاؤں رکاپ میں ہی پھنس کر رہ گیا علاقو خان کا گوڑا اتنا ڈھر گیا کہ بھاگ نکلا علاقو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی لشکر بھی حرکت میں آ گیا لیکن گوڑا اتنا طاقتوار تھا کہ اس کے قابو میں نہ آیا وہ علاقو خان کو پتھروں پہ گسیڑ گسیڑ کر باگتا رہا یہاں تک کہ علاقو خان کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹو میں اپنے اس تکبر بڑے وجود کو چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد علاقو خان کے طاقت پر گوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر بڑے طریقے سے کچلا جا چکا تھا علاقو خان کا لشکر اس بڑے بزرگ سے اتنا خفصدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے ارام اور سکون سے پیادل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا مظلوم کی آج سے ڈرو کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آ جاتی ہے اور دوسرا غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے چونکہ غرور اور تکبر کرنا صرف اللہ کا کام ہے جب کوئی انسان غرور اور تکبر کر لے تو وہ آزاروں لاکھوں کے مجمع میں طاقتور ہوتے ہوئے آزاروں کی فوج رکھنے کے باوجود ایک بے سرو سمان بزرگ کو بھی وہ نہیں مار سکتا اپنا فیڈبیک دیجئے پیش کو فالو کیجئے اللہ حافظ